بسم اللہ الرحمن الرحیم مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم مرتب عبدالرعوف صفحہ نمبر ون تری سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس امن مہایدے میں شرکت کی تھی جواب حلف الفضول میں جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر تھے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خاتون مکہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس نے پڑھایا تھا اور اس موقع پر کس کس نے خطبہ دیا تھا جواب نکاح تو عمر بن عصد نے پڑھایا تھا جو خاتون مکہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے اور خطبہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے دیا جس کے جواب میں خاتون مکہ کے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھا سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جواب خود ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے پسند کیا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولین خواہش اور درخواست کونسی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا جواب سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آبائی مکان چھوڑ کر ان کے مکان میں مستقل طور پر آ جائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا سوال ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار تجارتی سفر پر مکہ مقرمہ سے باہر تشریف لے گئے جواب ایک بار بھی نہیں کیونکہ ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ میری ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان آیت نمبر تری نائن پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں اینس ولا جان کسی جنو اینس سے یومئذ اللہ يسأل عن ذم بھی اینس ولا جان پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں کسی جنو اینس سے آیت نمبر 40 سو اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاوگے تم اے جنو اینس موسیقا